یہاں برباری شدید ہے موسم بھی کافی ٹھنڈ ہے اور یہ جو اٹھالیس گھنٹے کے قریب لوگ گاڑیاں پھسی رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان شہادہ کے وراثہ کو سبر جمیل عطا فرمائے میں تو یہ سن کر انتائی دکھ ہوا ہے کہ اتنی دیر یہاں گاڑیاں پھسی رہی ہیں لوگ گاڑیوں کے اندر ہی جہاں باقی ہو گئے اور ان کی روح کفتے انسلی پر بات کر گئی چاہیے تو یہ کہا تھا کہ یہاں کوئی انتظامیہ کے لوگ ہوتے ریلیف کیا جاتا یہ سڑکوں کو صاف کیا جاتا مشین لگائی جاتی تاکہ یہ راستے صاف ہوتے اور وہ بیچارے جو گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے جن کی روحیں پرواز کر گئیں تو کم اد کم وہ بچ جاتے تو اس طرح یہ تو اکمر کا کام ہے کہ ان کے لیے یہ آسانیہ پیدا کرنا اور اکمر یہ پاکستان کی ذمہ لاری ہے اکمر کے یہی فرائض ہیں جو عوام کے مال اور جان کی محافظ ہوتی ہے حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس مائی صاحبہ کو بوچھا تھا کہ آپ کو آپ نے خلیفہ کو بتایا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے خوراک کا بند بس رہی ہے تو مائی صاحبہ جو جمعہ ارشاد فرمایا وہ قیامت کے لیے منارہ نور ثابت ہوگا انہوں نے کہا میں تو رہا میں شامل ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر بتاؤں خلیفہ وہ بنا کس لیے تھا اسے چاہیے تھا وہ خود آ کے پتا کرتا کہ میرے گھر میں میری ضرور یار کی چیزیں کتنی موجود ہیں خوراک موجود ہے کہ نہیں ہے مجھے کون کون سی چیزیں چاہیے یہ تو خلیفہ وقت کے ذمہ داری تھی تو بھائی ہے حکومت پاکستان کے ذمہ داری ہے یہاں یہ اٹھالیس گھنٹے گاڑیاں پسی رہی پھر اتنی سخت سردی میں سخت موسم میں وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے اب اپنی جان مالک کے سپرد کر گئے اور لوہ حکین کو جس طرح افسوس ہے ہم تو ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو عوام کے ساتھ صرف فوٹو سیشن سے نکل کر عوام کی دلی طور پر خدمت کی توفیق رسیب فرمائے ان کی مدد کے جذبوں سے اللہ تعالیٰ کو